ہاتھ اوپر کریں گے اور ایک ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب وندے وندے کیسے ہیں آپ سب لوگ بڑیا کی بہت بڑیا پانچ سال پورے ہو گئے کیسے بیتے اچھے کی بہت اچھے پانچ سال میں بہت کام کیا امانداری سے کام کیا لگن سے کام کیا چوبیس گھنٹے کام کیا بجلی پانی سکول ہسپتال سڑکے نالیاں گلیاں سیور محلاؤں کی آترہ بجرگوں کی تیر دھی آترہ سی سی ٹی وی کیمرے سٹریٹ لائٹ اتنے کام کیے اتنے کام کیے یاد بھی نہیں رہتے میرے کو اور آپ کا بیٹا بن کے کام کیے آپ کے پریوار کا بیٹا بن کے کام کیے آپ کے پریوار کا بڑا بیٹا بن کے کام کیے ایک بڑے بیٹے کی کیا جمعیداری ہوتی ہے بھائی گھر میں اگر بجلی کا بل آئے تو بڑا بیٹا بھرے گا میں نے آپ کے بھرے کی نہیں بھرے سب کے بجلی کے بل کس کس کے جیرو بل آئے جرہا آتھ کھڑے کر دینا سب کے جیرو یہ بھی بتا دینا کس کس کے جیرو آئے یہاں بھی بتا دینا جرہ سے پریوار کا بیٹے کی جمعیداری ہوتی ہے کہ پانی کا بل آئے تو بڑا بیٹا بھرے گا آپ کے پانی کے بل بھرے نہیں بھرے سب کے کس کس کا پانی کا بل جیرو آئے جرہاں آتھ کھڑے کر دینا پھر بڑے بیٹے کی جمعیداری ہوتی ہے جتنے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب کی پڑھائی کی جمعیداری بڑے بیٹے کی آپ کے بچوں کے لئے اچھے سکول بنوائے نہیں بنوائے سکول اچھے ہو گئے نہیں اچھے ہو گئے آپ کے بچوں کے اچھی پڑھائی کی جمعیداری میں نے لی پان سال میں پھر بڑے بیٹے کی جمعیداری ہوتی ہے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا پوری دلی میں محلہ کلینک بنائے سارے ہسپتالوں میں دوائیاں مفت کر دی ٹیسٹ مفت کر دی ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا اس کی جمعیداری میں نے لی ہے پچھلے پان سال کے اندر سارے سرکاری اسپتالوں کے اندر اس کے علاج کی سویدہ کرائی ہے پھر بڑے بیٹے کی جمعیداری ہوتی ہے ماں باپ کو تیر ثیاترہ کرانے کی تیر ثیاترہ کا بھی انتجام کر دیا چالیس ہجار اپنے بجرگ تیر ثیاترہ کر کے آئے ہیں اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں جو آئے ہیں تیر ثیاترہ کر کے اور میں نے قسم کھائی ہے دلی کے ہر بجرگ کو ایک تیر ثیاترہ تو جرور کروں گا میں تیر ثیاترہ کرنے کا بھی پنن ہوتا ہے کرانے کا بھی پنن ہوتا ہے اور جتنے بجرگ تیر ثیاترہ کر کے آ رہے ہیں اتنا آشروات دے رہے ہیں پانچ سال میں میں نے ایک نیا روپیا نہیں کمائیا پر آشروات بہت کمائیا دعائیں بہت کمائی ہیں پانچ سال کے اندر اب اپنے کو آگے پانچ سال میں بھی بہت سارا کام کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا سب سے پہلا یہ بیجے پی والے کہہ رہے ہیں کیجری والے جھوٹ بول رہا ہے یہ بجلی فری جو کری ہے دو سو یونٹ یہ 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی ایسے کہہ رہے ہیں نا یہ بیجے پی والے پھیلا رہے ہیں ابھی اگر آئے نا تو ان کو کہہ دینا جب تک ہمارا کیجری والے مکھے منطری ہے تب تک دلی میں بجلی فری رہے گی ہونی چیئے نہیں ہونی چیئے بجلی فری اچھا ایک بات اور بتا دوں آج یہ بیجے پی والوں نے اپنے مینیفیسٹو نکالا ہے ابھی ابھی تین بجے شام کو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو نکالا ہے بیجے پی والوں نے اس میں انہوں نے بجلی فری نہیں کری تو اگر بیجے پی کو ووٹ دوگے تو بجلی فری نہیں رہے گی اپنے کیجری وال کو ووٹ دوگے تو بجلی فری رہے گی تو جب تک اگلے پانچ سال نہیں جب تک کیجری والا آپ کا مکھے منطری ہے بجلی دلی کے اندر فری رہے گی دوسری چیز یہ بجے پی والے پھیلا رہے ہیں کہ یہ جو مہلاؤں کی آترہ ہے بسیں فری کریے مہلاؤں کے لیے یہ بھی کیجری والا ککتیس مارچ کو ختم کر دے گا بلکل نہیں کریں گے جب تک میں آپ کا مکھے منطری ہوں مہلاؤں کی بھی آترہ فری رہے گی اور سٹوڈنٹس کی بھی آترہ فری کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بھی سمجھ لینا یہ بجے پی والوں کے منفیسٹوں میں انہوں نے مہلاؤں کی آترہ بھی فری نہیں کری ان کو ووٹ دے دیا تو عورتوں کا بس میں کرایا لگنے لگ جائے گا ساری عورتیں سمجھ لینا ماں بہنیں ساری سمجھ لینا اور جو پانی مفتے وہ بھی چلتا رہے گا اس کے علاوہ اپنی یمنا جی بہت گندی ہو گئی ہے اس میں چار بڑے بڑے نالے گرتے ہیں اس کی صفائی کریں گے اگلے پان سال میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے آپ کے ساتھ مل کے کروں گا اس کی صفائی کریں گے اور میرا آپ کو وعدہ ہے اگلے پان سال میں اگلے چناؤ کے پہلے آپ کو یمنا میں یمنا جی میں ڈپکے لگوا دوں گا میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ پھر دوسری بات دلی کی صفائی کرنی ہے دلی بہت گندی ہو گئی ہے چار طرف کودا ہی کودا پڑا ہے یہ ایم سی ڈی والے کچھ نہیں کرتے اب کرائیں گے ان سے جب رستی کرائیں گے ان سے ایم سی ڈی والے سے بھی کرائیں گے دیکھتے ہیں کیسے نہیں کرتے یہ دلی کی صفائی کرنی ہے کودا ہی کودا ہے ملوے کے ڈیر پڑے ہیں نالیاں بیہ رہی ہیں اپنی دلی کو چمکائیں گے پان سال کے اندر اس کی بھی میں نے پوری پلاننگ کر رہی ہے چمکانی ہے نہیں چمکانی دلی ساتھ مل کے کریں گے تیسرا خوب ساری بسیں خرید رہے ہیں اب دلی میں بسوں کی کمینی ہوگی گیارہ ہجار بسیں لائیں گے اور دلی کی سڑکوں کے اوپر اتاریں گے اس کے علاوہ پولیوشن دور کریں گے پولیوشن دور کرنا ہے نہیں کرنا پولیوشن دور کریں گے اور جیسے بسوں میں ہم نے مارشل لگائے ہیں مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے جب سے مارشل لگائے ہیں میرے کو کئی ساری گھٹنائیں سننے کو ملیا جس میں مارشلوں نے جو بھی مہلاؤں کے ساتھ بسوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان لڑکوں لوگوں کو پکڑوایا کوئی جیب کاٹ رہا تھا اس کو پکڑوایا بسوں میں مارشل لگنے سے کافی سرکشہ بڑھی ہے ایسے میرے کو کئی مہلاؤں نے بتایا تو جیسے بسوں میں مارشل لگائے ہیں پوری جلی کے اندر آپ کی کولونی میں آپ کے محلے میں بھی مارشل لگائیں گے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے اور تو اس طرح سے اس طرح سے خوبصاری پلاننگ کریے اگلے پان سال کے لیے پچھلے پان سال میں ہم سب لوگوں نے مل کے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیجلی والا آپ کے بینا جیرو ہے میں جو کچھ بھی ہوں دلی کی لوگوں کی وجہ سے ہوں آج دلی کے لوگوں نے میں تھا کیا پان سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کیجلی والا کو کون ہے آپ لوگوں نے اتنی بڑی گرسی بھی بٹھا دیا پان سال میں خوب محنت کری اور اپنے دو کروڑ لوگوں کو ہمارا دلی کے لوگوں کا پریوار بن گیا ہے دو کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے دلی کو سموارا ہے آج کلی امید شاہ جی آ رہے ہیں روش دلی میں دلی میں آتے ہیں اور دلی والوں کی بیجتی کر کے اپمان کر کے چلے جاتے ہیں اُلَٹ سُلَٹ کچھ بھی بول دیتے ہیں ابھی تین چار دن پہلے آئے لاج پتنگر میں اور سکیج سے بولے کیجلی وال نے کہا تھا کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤں گا میں دو مہینے سے میں پچھلے کچھ دنوں سے دوربین لے کے سی سی ٹی وی کیمرے ڈھونڈ رہا ہوں دلی میں میرے کو سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ملے لگے نہیں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بتاؤں ان کو سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ملے اچھا بڑا انٹریسٹنگ جہاں سے وہ بھاشن دے رہے تھے اس سٹیج کے اوپر تین سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے وہاں کی آڈ وی والوں کو بڑا گستہ آیا انہوں نے کیا کرا اگلے دن وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی جو امید شاہ کی ریکارڈنگ تھی وہ ریکارڈنگ امید شاہ کو بھیج دی بولے جہاں آپ سٹیج پہ بھاشن دے رہے تھے تھوڑا اوپر دیکھ لیتے وہیں لگے تھے سی سی ٹی وی کیمرے اور یہ اس کی ریکارڈنگ ہے پھر اپنے دلی میں ہم نے پڑھائی اچھی کری کری نہیں کری دلی میں پڑھائی بہت اچھی ہو گئی اب اس بار اپنے سرکاری سکولوں کے نتیجے 96% بائیسہ بھارت کے اتحاس میں 70 سال میں کسی بھی راجے کے اندر کسی بھی پارٹی کی سرکار نے 96% نتیجے کہیں نہیں آئے آپ ہریانہ لے لو اتر پردیش لے لو بیہار لے لو راجستان لے لو مدی پردیش لے لو کہیں 40% نتیجے آتے ہیں کہیں 50% بچے پاس ہوتے ہیں دلی میں اس سال 96% بچے پاس ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے دوسرا اس سال ہمارے سرکاری سکولوں کے ساڑھے چار سو بچوں کا انجینئرنگ کے آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے آئی ٹی پتہ ہے آپ لوگوں کو آئی آئی ٹی دیش کا بہت بڑا انجینئرنگ کا کالیج ہے میں بھی آئی ٹی سے پاس ہوں آئی ٹی میں ایڈمیشن ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے پندرہ لاکھ بچے بیٹھتے ہیں آئی ٹی میں تین ازار بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے پندرہ لاکھ میں سے جو تین ازار بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں ساڑھے چار سو بچے اپنے دلی کے سرکاری سکولوں کے تھے اس بار بھائی صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اب اپنے سرکاری سکولوں کے بچے انجینئر بن رہے ہیں ایک بہت دلی کے اپنے سرکاری سکولوں کے بچے انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں یہ مہنت میں نہیں کر رہا یہ ہمارے بچے مہنت کر رہے ہیں رات دن بیٹھ کے پڑھتے ہیں ہمارے بچے ان کے ماں باپ ان کو رات رات بھر پڑھاتے ہیں ہمارے پیسے دھجار ٹیچروں نے محنت کری ہے اور اب عمید شاہ جی آئے تھوڑے دن پہلے بولے دلی کے بچے پڑھتے نہیں ہیں دلی میں پڑھائی بہت خراب ہے میں عمید شاہ جی کو کہنا چاہتا ہوں میں پاس کئی پیرنٹس کے فون آئے بولے جی جب ہم نے ٹی وی میں دیکھا عمید شاہ جی ہمارے بچوں کی پڑھائی کی برائی کر رہے ہیں بولے ہمیں تو بہت گصہ آیا بولے ہمارے بچے ہی اتنا پڑھ رہے ہیں تب چھینلے پرتیشت نتیجہ آئے ہیں ہمارے بچے اب انجینئرنگ میں جا رہے ہیں میں عمید شاہ جی کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی میرے سے دشمنی ہیں آپ میرے سے نفرت کرتے ہو جو گالی دینی ہے میرے کو دے لو ہمارے بچوں کے بارے میں کچھ مت کہنا ہمارے پیرنٹس کے بارے میں کچھ مت کہنا ہمارے ٹیچرز کے بارے میں کچھ مت کہنا اور اب یہ آپ لوگوں نے خباروں میں پڑھا ہوگا ساری اس بار دلی کی راج دیتی میں بڑا انٹریسٹنگ چیز ہو رہی ہے پہلے دلی میں تین پارٹیاں ہوتی تھی آم آدمی پارٹی بی جے پی کانگریس اس بار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سارے گھبرائیوں ہیں اور یہ اتنی ساری پارٹیاں ملکے لڑ رہی ہیں بی جے پی ہے اس بار کانگریس ہے آر جے ڈی ہے پتہ نہیں کتنی پارٹیاں اٹھا کے لے آئے پورے دیش بھر سے یہ ساری پارٹیاں ملکے لڑ رہی ہیں اور ان کا یہ کی مقصد ہے کیجریوال کو کیسے اور آئیں کیجریوال کو اور آنا میں کہتا ہوں میں دلی کے سکول بدلوں گا یہ کہتے ہیں ہم کیجریوال کو اور آئیں گے میں کہتا ہوں میں اسپتال بنواؤں گا یہ کہتے ہیں ہم کیجریوال کو اور آئیں گے میں کہتا ہوں میں سڑکے بنواؤں گا یہ کہتے ہیں ہم کیجریوال کو اٹھائیں گے میں کہتا ہوں میں اپنے لوگوں کے لئے محلہ کلینک بنواؤں گا یہ کہتے ہیں ہم کیجریوال کو اٹھائیں گے اور اب یہ ساری پارٹی ابھی کم پڑ گئی اب یہ پورے دیش کے بڑے بڑے دھرندر سارے اتر رہے ہیں امیت شاہ جی اترے ہوئے ہیں منوش تیواری ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اب دیش کے سارے مکھے منتری بھی آ رہے ہیں پرسو گجرات کے مکھے منتری آئے ویجے روپانی جی آ کے کئی پہ سبھا کر رہے تھے میرے کو گالیاں دے رہے تھے خوب میرے کو جم کے گالیاں دے رہے تھے پھر جنتا سے نیر آ گیا جنتا نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا ویجے روپانی جی آپ گجرات کے مکھے منتری ہو یہ بتاؤ گجرات میں بجلی کیا ریٹ آتی ہے وہ بولے دس روپے یونٹ بولے ہمارے دلی میں تو کیجریوال نے فریق رکھی ہے بجلی بولے آپ اپنے گجرات جاؤ پہلے گجرات سنبھالو پھر دلی آنا پھر کل منورلال کھٹر آئے اریانا کے مکھے منتری ہاں اریانا میں اریانا کے مکھے منتری آئے وہ بھی کھڑے ہو کے میرے کو گالی دے رہے تھے جنتا نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا کھٹر صاحب یہ بتاؤ کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے آپ کے اریانے میں دھائی گھنٹے نہیں دس گھنٹے تو آتی ہے دن میں بولے دس گھنٹے بولے جی دلی میں تو ہمارے کیجرات نے چوبیس گھنٹے بجلی کر رکھی ہے بولے آپ اپنے اریانا میں جاؤ سنبھالو پہلے اریانا کو سنبھالو اریانا ٹھیک کر لو پھر ہم کو آگے باشن دینا تو یہ سارے جنہیں کہہ رہے دو سو ایم پی آئیں گے گیارہ کلیوگی آدھ اتنات بھی آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں بھی سبھائیں کریں گے یہ سارے ملگائے کٹھے ہو گئے سارے ملگائے ان کا یہ کی مقصد ہے آپ کے بیٹے کو اور آنا اور اس وقت دلی میں پڑھی جتنے یہاں پہ یہاں پہ کچھ بی جے پی والے بھی ہوں گے کچھ کانگریس والے بھی ہوں گے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے اپنے بی جے پی اور کانگریس کے بھائی ہیں میں نے پان سال مکھے منتری بننے کے بعد پان سال پہلے کچھ لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا کچھ لوگوں نے بی جے پی کو دیا کچھ نے کانگریس کو دیا میں نے مکھے منتری بننے کے بعد کبھی بھید بھاو نہیں کرا میں نے سب کے لیے کام کرا مکھے منتری میں سب کا ہوں بیجے پی والے کام کرانے آئے آن کا بھی کام کرا میں نے سکول بنوائے وہاں بیجے پی والوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں کانگریس والوں کے بھی پڑھتے ہیں آم اضفہ selling سب کی بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے پورے دلی کے دو کروڑ لوگوں کو میں نے اپنا پریوار بنایا ہے چاہے وہ بی جے پی والے ہوں کانگریس والے ہوں آج میں بی جے پی اور کانگریس والوں کو کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنی پارٹی چھوڑ گئے ہماری پارٹی میں آؤں آپ اپنی پارٹی میں رہو لیکن ووٹ سارے جنہیں اس بار جاڑو کو دے دینا آپ پوچھو کہ کیوں بھائی صاحب جب ہماری سرکار بنی دلی کے اسپتال اور سکولوں کا بہت برا حال تھا پان سال میں میں نے بہت محنت کری ہے بہت محنت کری ہے بڑی مشکل سے ہم نے سکول اسپتال ٹھیک کرے ہیں اب اگر آپ نے ان پارٹیوں کو ووٹ دے دیا یہ سکول اسپتال پھر خراب ہو جائیں گے ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے اس لیے میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا ڈلی کی ترقی کے لیے ڈیش کی ترقی کے لیے اپنے سکول اسپتالوں کے لیے اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے اس بار اپنی پارٹی کو بھول جانا سارے جنہیں جھاڑو پہ ووٹ دے دینا اور ایک بات ہے اور ایک بات ہے جتنے بی جے پی کانگریس والے اپنے دل پہ آت رکھ کے پوچھو پچھلے پان سال میں جب آپ کے بچوں کی فیس بڑھا رہے تھے آپ کے سکول والے آپ کے بی جے پی کانگریس والے کام نہیں آئے کیجری وال کام آیا تھا میں نے آپ کے بچوں کی سکول کی فیس کم کرائی تھی پچھلے پان سال میں جب آپ کے بچے ٹوٹے فوٹے سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے تھے بی جے پی کانگریس والے کام نہیں آئے کیجری وال کام آیا تھا میں نے آپ کے بچوں کے سکول ٹھیک کرے تھے پچھلے پان سال میں آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوا بی جے پی کانگریس والے آپ کی سودھ لینے نہیں آئے تھے کیجری وال نے آپ کے بچوں کے علاج کا انتجام کرا تھا پچھلے پانچ سال میں کیجری وال کام آیا آپ کے بی جے پی کانگریس کام نہیں آئے اور اگلے پانچ سال بھی کیجری والی کام آئے گا آپ کے بی جے پی کانگریس کام نہیں آنا والے اپنے پریوار کا حصہ بنایا آپ کو اور میرے کو رشتہ نبانہ آتا ہے کبھی آپ کے ساتھ میں نے سوتیلا ویوار نہیں کیا یہ سوچ کے بھئی یہ تو بیجے پی کانگریس والے ہیں اپنا بنایا میں نے آپ کو اپنے اپنے پریوار کا حصہ بنایا آپ کو ابھی پرسوں میں کو بہت دکھ ہوا یہ بیجے پی کے کچھ نیتاؤں نے کہا کہ جریوال آتنکوادی ہے میں آپ کو آتنکوادی دوستو اپنی پوری جندگی میں میں نے اپنا تن من دھن اپنی پوری جندگی دیش کے نام نے اچھاور کا رکھی ہے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کرا اپنے بچوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کرا اپنے پریوار کے لیے کبھی کچھ نہیں کرا انکم ڈیکس کی نوکری کرتا تھا میں انکم ڈیکس میں کمیشنر ہوتا تھا انکم ڈیکس کی کمیشنر کی نوکری کروڑوں روپے کما سکتا تھا اس ٹائنگ انکم ڈیکس کی کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے اور میں نے انہا اندولوں میں بھرشتہ چار کے خلاف حصہ لیا تھا ابھی چار پانچ سال پہلے دو ازار تیرہ میں میں نے دو بار انشن کرے پندرہ پندرہ دن کے دو بار پندرہ پندرہ دن بھوکے رہا تھا میں شگر کا مریج ہوں ڈائیبیٹیز کا مریج ہوں چار بار دن میں میرے کو انسلین کے انجیکشن لگتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو جو شگر کا مریج ہوتا ہے اور جس کو انسلین کے انجیکشن لگتے ہیں اگر وہ تین چار گھنٹے بھوکا رہ جائے اس کی موت ہو جاتی ہے میں پندرہ دن بھوکے رہا تھا اپنے دیش سے بھرشتہ چار دور کرنے کے لیے بھرشتہ چاریوں کو جیل بھی جوانے کے لیے یہ تو اوپر والے کا کچھ کرشمہ ہے جو جندہ کھڑا ہوں آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے اپنی جان داؤں پہ لگائی ہے اپنے دیش کے لیے اور یہ بی جی پی والے کہتے ہیں کہ میں آتنکوا دی ہوں پھر میں شام کو جب گھر پہنچا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں میرے ماتا پیتا بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں روز شام کو جا کے میں اپنے ماں باپ سے تھوڑی دیر بات کرتا ہوں پورا دن میں جو بھی بات ہوئی میرا انتجار کر رہے تھے میرے ماں باپ شام کو بولے صوبے سے ٹی وی پہ چل رہا ہے کیجری والا تنکوا دی ہے کیجری والا تنکوا دی ہے میرے ماں باپ کو بہت دکھ ہو رہا تھا بولے ہمارا بیٹا کٹر دیش بھکتے ہیں ہمارا بیٹا آتنکوا دی نہیں ہے بھائی صاحب آپ سب لوگوں کا بیٹا بن کے میں نے پانچ سال کان کیا ہے اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ میرے کو بیٹا مانتے ہو کیا آتنکوا دی مانتے ہو اگر آپ میرے کو آتنکوا دی مانتے ہو تو آٹھ تاریخ کو کمل پر ووٹ دی دینا اور اگر آپ میرے کو اپنا بیٹا مانتے ہو تو آٹھ تاریخ کو جھاڑوں کے اوپر ووٹ دی دینا بھارت مات کی موسیقی